بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ناظرین و سامین میں ہوں صفیہ بلوج اور میں آپ سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل سنوے سے جب کبھی خون کے رشتے دل دکھائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا جن کے بھائیوں نے انہیں کوئے میں پھینک دیا تھا جب کبھی لگے کہ تمہارے والدین تمہارا ساتھ نہیں دے رہے تو ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ضرور یاد کر لینا جن کے بابا نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا بلکہ ان کو آگ میں پھکوانے والوں کا ساتھ دیا تھا جب کبھی لگے کہ تمہارا جسم بیماری کی وجہ سے درج میں مبتلا ہے تو ہائے کرنے سے پہلے صرف ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کر لینا جو تم سے زیادہ بیمار تھے جب کبھی کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو شکوا کرنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کو ضرور یاد کرنا جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ پریشانی تمہاری پریشانیوں سے زیادہ بڑی تھی اگر کبھی جھوٹا الزام لگ جائے یا بہتان لگ جائے نا تو ایک بار امہ آشا کو ضرور یاد کرنا اگر کبھی لگے کہ اکیلے رہ گئے ہو تو ایک بار اپنے بابا آدم علیہ السلام کو یاد کرنا جن کو اللہ نے اکیلا پیدا کیا تھا اور پھر ان کو ساتھی عطا کیا تو تم نہ امید نہ ہونا تمہارا بھی کوئی نہ کوئی ساتھی ضرور بنے گا اگر کبھی اللہ کے کسی حکم کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس وقت نوح علیہ السلام کو یاد کرنا جنہوں نے بغیر کوئی سوال کیے کشتی بنائی تھی پر اللہ کے حکم کو مانا تھا تو تم بھی ماننا اور اگر کبھی تمہارے اپنے ہی رشتے دار اور دوست تمہارا تمسخر اڑائیں تو نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کر لینا تمام نبیوں کو اللہ نے آزماش میں ڈالا کہ ہم ان کی زندگیوں سے صبر و استقامت حمد و تقوی اور ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کریں اپنے نبیوں کی زندگی کو اپنا رول مارڈل بنائیں انہیں اپنا آئیڈیل بنائیں تو ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں اور ہمیں جو اپنی مشکلات اتنی بڑی مشکلات نظر آتی ہیں تو اتنی بڑی نہ لگیں دیکھیں ہمارے نبیوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں لیکن وہ پھر بھی سابر اور شاکر رہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سابر اور شاکر بندہ بنائے آمین سم آمین جی دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو پلیز ہمارا چینل سندھ ویز ضرور ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ جلدی پہنچ سکیں اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو پلیز آگے شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ سب تک یہ معلومات جائیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی رکھئے گا اپنا اور اپنے ازگیز کی لوگوں کا مہستارا خیال اللہ حافظ